رحیمی میڈیا کے محترم ناظرین السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دعا مانگنے کا سب سے اچھا اور صحیح طریقہ کیا ہے اور ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے دوستو جب آپ دعا مانگیں سب سے پہلے وضو کر لیں پھر اس کے بعد قبلے کی طرف مو کر کے دو زانو بیٹھ جائیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا دھیان جمع کر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے دعا مانگیں ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھا کر سب سے پہلے دروش شریف پڑھیں کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو دعا بغیر دروش شریف کے مانگی جاتی ہے وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے اور قبول نہیں ہوتی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف و توشیف میں جتنے عمدہ کلمات کہہ سکتے ہوں کہیں اس کے بعد اسم اعظم اور اسمہ حسنہ پڑھیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ان کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی ایک حدیث میں ہے کہ اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اور تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ بڑا ہی رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے یہ اسم حسنہ کہہ کر پھر اپنی حاجت کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعا قبول کرائیں دعا میں سب کچھ مانگ لینے کے بعد آخر میں دروشری پڑھ کر آمین کہہ کر اپنے ہاتھ مو پر فیر لیں اور اس پر پورا یقین کریں کہ دعا ضرور قبول ہوگی اور اگر دعا کی قبولیت کے اثرات نظر نہ آئیں تو تنگ دل اور مایوس نہ ہوں برابر دعا مانگتے رہیں اور خیال کریں کہ اب تک دعا قبول نہ ہونے میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے اور آخرت میں اس کا بہت بڑا زخیرہ اور ثواب ملے گا دوستو دعا اپنی ذات سے شروع کریں پھر اپنے ماں باپ اور تمام مومن بھائیوں کے لئے دعا کریں اور بہت شوق اور پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی یقینا دعا قبول کرتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ بار بار دعا مانگیں کم از کم ہر دعا تین بار مانگیں دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے السلام علیکم